اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پاکستان میں موجودہ کرنسی کے ریٹس اور پاکستانی کرنسی کی ہسٹری کے بارے میں ناظرین آج پاکستان میں پاکستانی ایک روپیہ ڈالر کے برابر ہے یعنی کہ اگر آپ پاکستانی روپی دے کر ڈالر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ریٹ کے مطابق آپ کو ایک ڈالر ملے گا اور اگر آپ کے پاس ایک ڈالر ہے اسے آپ فیل کر کے پاکستانی روپی لینا چاہتے ہیں تو ایک ڈالر کے بدلے میں آپ کو ایک سو چوون روپے نبے پیسے پاکستانی روپی ملیں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس پاکستانی روپی ہیں اور آپ ان کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یوروز میں تو ایک پاکستانی روپی کے بدلے میں آپ کو 0.0058 یورو ملیں گے اور اگر آپ کے پاس ایک یورو ہے اور آپ پاکستانی روپی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک یورو کے بدلے میں 172 روپے چونتیس پیسے حاصل ہوں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس پاکستانی روپی ہیں اور آپ پاکستانی روپی خریدنا چاہتے ہیں تو ایک پاکستانی روپی کے بدلے میں آپ کو 0.005 پاکستانی روپی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پاؤنڈ کے بدلے میں 201 روپے 49 پیسے پاکستانی روپی حاصل ہوں گے اگر آپ کے پاس پاکستانی روپی ہیں اور آپ جپنیز ین خریدنا چاہتے ہیں تو ایک پاکستانی روپی کے بدلے میں آپ کو 0.7107 جیپنیز ین ملیں گے اور اگر آپ کے پاس ین موجود ہیں اور آپ پاکستانی روپی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ین کا ایک روپے چالیس پیسے پاکستانی روپی حاصل ہوں گے اس کے علاوہ ناظرین آپ جانیں گے پاکستانی کرمسی کی ہسٹری کے بارے میں شارٹ میں اس کو پی کی آر کہتے ہیں لانگ میں پاکستانی روپی کے نام سے جانا جاتا ہے سینٹری پاکستان ہے سیمبل اس کا آر ایس ہے آر ایس سے بھی جانا جاتا ہے جہاں بھی اماؤنٹ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آر ایس لکھتے ہیں پاکستان کا جو سینٹرل بینک نیم ہے وہ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو ہیں کوئنز ہوتے ہیں ایک کا کوئن ہوتا ہے دو کا بھی ہوتا ہے پانچ کا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے بینک نوٹ ہیں وہ ہیں جی دس کا بھی ہوتا ہے بیس کا ہوتا ہے پچاس کا نوٹ ہوتا ہے ان کا سو کا بھی ہوتا ہے پانچ سو کا بھی ہوتا ہے اور ہزار کا نوٹ ہوتا ہے نظرین یہ آج کے کرنسی کے ریٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتائی پاکستانی کرنسی کی ہسٹری کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوئنز ہیں پاکستانی روپیز میں تو آپ چان جائیں گے کہ یہ کون سے کوئنز ہیں ان کے ایک کا کوئن ہوتا ہے دو کا اور پانچ کا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس نوٹ ہیں بینک نوٹ ہیں تو ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے جو ابھی ان کے کنٹری میں چل رہی ہے دس کا نوٹ ہوتا ہے بیس کا ہوتا ہے پچاس کا ہوتا ہے اور ہنڈرڈ کا بھی ہوتا ہے فائف ہنڈرڈ اور ون تھاؤزنٹ ان کا فائف تھاؤزنٹ کا بھی نوٹ ہے لیکن جو کہ اس میں مینشن نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی بینک نوٹ جو ہے وہ فائف تھاؤزنٹ کا بھی اس میں شامل ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن ضرور پیس کریں اگر آپ تمام دوسری کرنسی کے ریٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ویب سائٹ پر ویڈیو کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ علیہ ویڈیوان